جان بوجھ کر کے نماز نہیں پڑتا ادا بھی نہیں کرتا قضا بھی نہیں کرتا مسلمان ہے گھاس چر رہا ہے مسلمان ہے گھاس چر رہا اللہ کے رسول کو بڑا تاجب ہوا یہ کیسا مسلمان ہے زکاة نہیں دیتا تھا اس لئے یہاں پر گھاس تو مل رہی ہے لیکن خوراک نہیں مل رہی ہے اللہ کے رسول نے دیکھا کہ کچھا گوشت بھی ہے پکا ہوا گوشت بھی ہے مسلمان ہو کر کہ پکا گوشت چھوڑ رہا کچھا گوشت کھا رہا ہے تو اللہ کے رسول کو جواب دیا یہ زینہکار مسلمان ہے اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے زینہ کرتا ہے یہ عورت زینہکار ہے اپنے شوہر کے پاس رات نہیں گذارتی گیر کے پاس رات گذارتی ہے پکہ گوشت چھوڑ رہا ہے کچھا گوشت کھا رہا ہے مسلمان ہے گھتھر لے کر کے چلنا چاہتا ہے اٹھرہی پاتا ہے اس پر ظلم کر رہا روز ظلم ڈھا رہا ہے توبہ نہیں کر رہا ہے مسلمان ہے اس کی زبان کو اس کے ہونٹ کو کئی چیزیں کٹا جا رہا ہے دوسرے کو نصیحت کرتا خود عمل نہیں کرتا مسلمان ہے اس کے مو سے آگ نکل رہی ہے یتین کا مال کھا رہا ہے پروسی کا مال دبائے ہوا ہے مو سے آگ نکل رہی ہے مسلمانوں کا حال اللہ کے رسول آسمان سے زمین پر دیکھ کر کے آئے مسلمانوں کے تعلق سے میں تین مثال میں آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا انشاءاللہ ٹھوکر نہیں کھائیں گے نصیحت پکڑیں گے مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کریں گے نبی کا عدب کریں گے نبی سے محبت کریں گے حاضرہ دی انشاءاللہ تین مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا تین وزیر ہیں بہاری ہے بنجابی ہے بنگالی ہے بنگالی بہاری پنجابی تینوں لڑتے ہیں بہاری کہتا ہے پنجاب اچھا ہے بہار اچھا ہے پنجابی کہتا ہے پنجاب اچھا ہے اور بنگالی کہتا ہے بنگال اچھا ہے بادشاہ پریشان تینوں کو بلایا کہ تمہیں پسند کیا ہے کہ مجھے بہر پسند ہے کہ تمہیں کیا پسند ہے کہ مجھے مالدام پسند ہے اور تمہیں کیا پسند ہے مجھے کٹھل پسند ہے تینوں لائن سے لگ گئے سب سے پہلے بہاری وزیر سے امتحان ہو رہا ہے تم نے کیا کہا سب سے اچھا بہار ہے پنجاب بہار سے اچھا نہیں بنگال بہار سے اچھا نہیں تم تکبر کر رہے ہو توازو نہیں کر رہے ہو تمہیں سزا ملے گی تو کہا کہ بیر کیسے کھاتے ہیں کہا کہ حضور گھٹلی نکالتے ہیں چھلکا پھیکتے ہیں چبا کر کے کھاتے ہیں کہا امتحان ہو رہا ہے گھٹلی نہیں پھیک سکتے چھلکا نہیں نکال سکتے چبا کر کے کھا نہیں سکتے نگل کر کے بیر پاس کرنا ہوگا بیر پاس انتحان پاس بیر اٹک گیا یہاں سے برخواست ہائی بریڈ بیر تھا گلے میں جا کر لٹک گیا اب کھوکھی کر رہا ہے اوپر نیچے ہو رہا ہے ہس بھی رہا ہے رو بھی رہا ہے تو بادشاہ نے کوئی بڑا تجرب ہوا یہ روتا ہے یہ تو سمجھ میں آتا لیکن ہستا کیوں ہے کہا کہ تم ہستے کیوں ہوں کہا کہ حضور چھوٹے سے بیر میں یہ حال ہو رہا ہے یہ عام کٹھل والے کا کیا حال دوسری مثال میں آپ کے سامنے لے کر کیا رہا ہے ایک بہت خوبصورت کتاب ہے اس کا نام ہے کلیلہ دیمنا ایک بہت خوبصورت کتاب ہے اس کا نام ہے کلیلہ دیمنا اس کتاب میں لکھا ہے اس کتاب میں لکھا ہے بہت دھیان رکھئے گا شیر تھا چیتا تھا گیدر تھا کنوں دوست تھے ایک ساتھ شکار کرتے تھے مار کر کے لائے گدھے کو مار کر کے لائے ہرن کو مار کر کے لائے کھرگوش کو تو شیر نے چیتے سے کہا کہ باٹو کیسے باٹتے گا حضور بٹوارہ بلکل آسان ہے یہ جو کھرگوش ہے یہ گیدر کھالے گا یہ ہرن ہے یہ میں کھالوں گا یہ گدھا ہے یہ سب سے بڑا ہے یہ آپ کھالے شیر کو گصہ آیا موہ پر تماشا کھیچ کر کے مارا کہا کہ اس بٹوارے کو میں نہیں مانتا میں سب سے بڑا گدھا میرے حصے میں گدھا میں اس کو نہیں مانتا اس نے گیدر سے کہا کہ باٹو کیسے باٹتے کہا حضور بٹوارہ بلکل آسان کہا کیسے یہ جو کھرگوش ہے یہ آپ کے ناشتے میں کھانے گا ہے یہ جو ہرن ہے یہ آپ کے دو پہر کا ہے یہ جو گدھا ہے یہ آپ کے رات کا ہے کہا سب میرے لیے کہا کہ حضور آپ راجہ ہیں بچا تو روزی نہیں بچا تو روزی کہا کہاں سے سیکھ کر کے آئے ہو کہا کہ کہیں سے سیکھ کر کے نہیں آیا کسی مدرسے سے نہیں سیکھا کسی اسکول کے نہیں سیکھا وہ ایک تماشے نے مجھے بتا دیا کہ بٹوارہ کیسے ہوگا وائزِ قوم کی بو پہتا خیالی نہ رہے برکِ طبعی نہ رہی شولا مقالی نہ رہے برکِ طبعی نہ رہی شولا مقالی نہ رہے رجائی رسمِ آزاروں ہیں تلالی نہ رہے فلسفہ رہے گیا تلقی میں غزالی نہ رہے آخری مثال انشاءاللہ اللہ کی عبادت پر آئیں گے رسول کی سنت پر آئیں گے آج رہیے انشاءاللہ دونوں ہاتھ بھائیے چادر سے نکالی آج رہیے انشاءاللہ انشاءاللہ جلسہ آپ کا بلکل ختم ہو رہا ہے آپ کو بھی ہم یہاں سے ختم کر کہیں لے کر کے جائیں گے اگر آپ دیان سے نہیں سنیں گے تو جنازہ پڑھی دیں گے خیر بہت دیان سے سننے ہیں الحمدللہ آخری مثال سنارے کے لئے جا رہا ہوں چائے کی دکان میں چار آدمی بیٹھیں چائے کی دکان چار آدمی بیٹھیں حریجن بیٹھا ہوا مصر بیٹھا ہوا ہے برہمن بیٹھا ہوا ہے مسلمان بیٹھا ہوا اب حریجن چائے پی رہا تھا کہا کہ تم ہندو مسلمان ایک کرنے کی بات ہو کر رہے ہو میرا جوٹا پی کر کے دکھاؤ تو مصر نے کہا کہ تمہارا جوٹا پینے میں کیا بات ہے تم بھی انسان ہو ہم بھی انسان ہیں جوٹا پی لیا اب باری آئی برہمن کی کہا کہ تم حریجن کا جوٹا پی کر کے دکھاؤ تو برہمن کہتا چھی چھی رام 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 سمجھ ماں گیا سب سے بڑا فرقہ پرستی یہی ہے برہمن نے انکار کر دیا اب باری آئی مسلمان کی تم پی کر کے دکھاؤ تو مسلمان کہتا میں تو پی سکتا تھا لیکن دن ہے میرا روزہ ہے جیسے ہی پیوں گا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا کھوکے بازار میں ہم اپنا دھرم آئے ہیں شرم کہتے ہوئے آتی ہیں کہ ہم آئے ہیں آپ کے سامنے جس حال میں ہم آئے ہیں ایسے مجرم کسی دربار میں کم آئے ہیں ایسے مجرم ایسے مجرم کسی دربار میں کم آئے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے ملک میں سی آرہا ملک میں این پی آرہا آپ کو کرنا کیا ہے اس کو بہت دھیان سے سنیے گا صرف پانچ کام آپ کو کرنا ہے امام گزالی فرماتے ہیں دھیان دیجئے گا یہ آپ کے مطلب کا اور جلسے کا خلاصہ اور موجودہ حالات حضرہ کے حوالے سے ایک خوبصورت پیغام آپ کے سامنے آ رہا ہے کرنا کیا ہے ملک میں سی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے ملک میں این پی آر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے انارسی آ رہا ہے نہیں آ رہا کو کرنا کیا ہے صرف پانچ کام کرنا امام گزالی فرماتے ہیں سب سے پہلا کام اپنے ایمان کو ٹھیک رکھئے انشاءاللہ پہلا کام دوسرا کام دوسرا کام اپنی عبادت کو ٹھیک کیجئے انشاءاللہ عبادت کے وقت میں عبادت کریں گے ادا کریں گے قضا نہیں کریں گے اگر قضا ہو جائے تو اس کو چھوڑیں گے نہیں آتو جائیے انشاءاللہ تیسرا کام اپنے معاملت کو درست کریے حلال کو دیکھ کر کے چلیے حرام کو دیکھ کر کے چلیے حلال کو دیکھ کر کے چلیے حرام کو دیکھ کر کے چلیے اور چوتھا کام معاشرے کو ٹھیک کیجئے معاشرے کا مطلب دوسرے کی نکل مت اتاریے کوا چلا ہنسے کی چال اپنی چال بھول گیا اخلاق کو درست کیجئے دوسرے مسلمان سے محبت کیجئے دوسرے مسلمان کو معاف کیجئے دوسرے مسلمان کی مدد کیجئے دوسرے مسلمان کی جان کی مال کی حفاظت کیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ اس دیش میں صدیوں سے پریشان ہیں ہم لوگ بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہیں ہم لوگ کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہ برو کی آنکھوں میں صلاح ہے رہی ہم دیدہ وروں کی کچھلی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی کٹی گئی فصلے تو ہمارے ہی سروں کی اس دیش میں صدیوں سے اس دیش میں صدیوں سے پریشان ہیں ہم لوگ بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہیں ہم لوگ بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہیں ہم لوگ اللہ ماہ اقبال کے حوالے سے آپ کو صرف پانچ کان کرنا ہے اپنے ایمان کو درست کیجئے پران پر عمل کیجئے اپنے کو پہچانیے رات میں اٹھ کر اپنے مذہب کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے دعا کیجئے اور خدا کے بندے ہیں خدا کو پہچانیے اگر خدا آپ کے ساتھ ہوگا کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اوہ جگ داتا داتا جگ کے اوہ پر خنہارے رگ رگ کے اوہ بن باپ کے اوہ بن ماں کے مالک دل کے مالک جان کے سکھی شاخ میں کوپل پوڑے گلی ڈال کے پتے توڑے جو چاہے تو کردے پل میں چاہے آگ لگا دے جل میں بے آسوں کی آس ہے تو ہی سوتے جاگتے پاس ہے تو ہی حضرت مولانا منت اللہ رحمانی دامت برکاہ تم کہتے ہیں کہ مسلمان تین کام کرو اللہ کے رسول پر ظلم ہوا تھا مکہ میں مدینے میں اللہ کے رسول نے تین کام کیا تھا انشاءاللہ تین کام کریں گے ہاتھ اڑھائیے ہاتھ اڑھائیے صرف آپ سے وعدہ لینا ہے دعا کیجئے سبر کیجئے اپنا دفاع کیجئے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے خود سے کھڑا ہونا ہے اپنی قوم کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا ہے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا ہے حضرت لاہوری نے فرمایا تین کام کرو مسلمان اللہ آپ کے ساتھ ہوگا عبادت کریں گے انشاءاللہ رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ حضرت گنگوہی فرماتے ہیں تین کام چھوڑ دو ساری بلہ اللہ دور فرما دے گا گناہ چھوڑ دو گلت کمانا چھوڑ دو گھر کے ماحول کو درست کرو انشاءاللہ کریں گے حضرت لدیانوی فرماتے ہیں پانچ کام پر کھڑے ہو جاؤ دین پر کھڑے ہو جاؤ دین پر کھڑے ہو جاؤ دوسرے کی دولت کو مت دیکھو حرام سے بچو اور گلت آدمی کے پاس اٹنا بیٹنا بند کرو عالم کے پاس آؤ جب مذہب سے قریب ہوگے تو خدا سے قریب ہو جاؤ تم نے تو صدا ہند کو کنگال کیا ہے مغلوں نے اسے عظم سے ٹکسال کیا ہے اجمل میں زفر نے اسے اقبال کیا ہے ٹیپو نے لہو دے کے اسے لال کیا ہے تم تھک گئے ہم نے تم تھک گئے ہم نے کمی حمت نہیں ہاری بتلاو یہ دھرتی ہے ہماری ایک نکتے کی بات یاد رکھئے ہم نے خدا کے احسان کو بھلا دیا اس لئے ہمارے احسان کو حکومت مان نہیں رہی ہم نے نبی کے احسان کو بھلا دیا اس لئے حکومت ہم کو معاف نہیں کرنا چاہ رہی ہے ہم خدا کے احسان کو یاد کرنے والے بن جائیں نبی کے احسان کو یاد کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ حکومت ہم سے بدلہ نہیں لے گی ہمیں نظر انداز کرے گی حکومت ہمارے احسان کو بھولے گی نہیں بھولائے گی نہیں یاد کرے گی انشاءاللہ ہاتھ اٹھا دیجئے آخری ہاتھ اٹھائیے تم نے پنجاب کو کھیتی کا دہن کس نے دیا تھا مینار و قلعہ تاج کو ہن کس نے دیا تھا بھوپال کو انداز سخن کس نے دیا تھا تو کشمیر کو ترشیدہ بدن کس نے دیا تھا تاریخ میں ہم چاند تاریخ میں ہم چاند ستارے ہی ملیں گے پتوں پہ سبھی نام ہمارے ہی ملیں گے سرحد پہ جمع ہے جو لہو دے گا گواہی ہم سچے مسلمان تھے تم جھوٹھے سپاہی دشمن کی کی ہے تم نے صدا پوشت پناہی نیلام کی آرازوں کو اور لائے تباہی مسلم کبھی ایمان کا مسلم کبھی ایمان کا سودا نہیں کرتے ایمان تمہاری طرح بے چاہ نہیں کرتے ایمان تمہاری طرح بے چاہ نہیں کرتے نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بذرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سکھا انہوں نے دین رہ کر شرک کے دھر میں پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں ٹھکے کے چکر میں تو روٹی بھی گئی بڑی شئی کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی نہ مانی بات وائز کی تو پدلون کے چکر میں تلہ موٹی بھی گئی وآخر داوانا آل الحمدللہ ربی لہ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفینا ومولانا محمد وبرک وسلم اللہم هدینا فیمن هدیت وعافینا فیمن عافیت وتغلینا فیمن تولیت وبرک لنا فیما أعطیت وقینا شر وما قضیت انک تقضی ونا يقضی علیه انه لا يزن من وادیه ولا يعز من عادیه تبارک ربنا وتعالیه نستغفرک ونتوب إليه صلی اللہ علیه نبیو کریم اللہم اقفل للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح زاد بینهم وانسرنا على عدویك وعدویهم اللہم لعنی کفرت الذین يسدون عن سبیلك ویکذبون رسلك ویکاتلون اولیات اللہم خالبین کلمتهم وزلزل قدامهم وانزل بهم بأسك الذین لا تردو عن قوم مجرمین اے اللہ ہم سب کی حق میں خیر کے فیصلے فرما رسوائی اور زلت کے فیصلے نہ فرما آسمانی بلاؤں سے زمینی آفتوں سمسپ کی پوری پوری حفاظت فرما حاسدوں کے حسد سے شریروں کی شرارت سے بدماشوں کی بدماشی سے ظالم حکومت سے تمام مسلمانوں کی جان کی مال کی اقل کی نسل کی دین کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ مسلمانوں کے حق میں خیر کے فیصلے فرما رسوائی اور زلت کے فیصلے نہ فرما مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما مساجد کی مکاتب کی خانقہ کی قبرستان کی مسلمان کی قدم قدم پر حفاظت فرما اے اللہ ملک کی حفاظت فرما ملک میں امن و امان کو قائم فرما اے اللہ مذہب کی حفاظت فرما مذہب پر چلنا آسان فرما اللہ قوم کی حفاظت فرما ان کی پریشانی کو دور فرما اللہ اس مدرسے کو مکین مکان دونوں سے آباد فرما مبارک بات فرما تعلیم و تعاون دونوں سے آباد فرما مبارک بات فرما اس مدرسے کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں داخل و شامل فرما اللہ ہمارے بڑھوں کو قبول فرما ان کی عمر میں خوب خوب برکت بتا فرما ان کا سایہ تعدیق قائم فرما مرنے سے پہلے پہلے کلمہ اور ایمان پر خاتمانے سے فرما ہمارے جوانوں کو قبول فرما غلط ماحول سے گناہ سے غلط روزی سے نکال کر دین کے حفاظت دین کے شاد کے لئے قبول فرما ہماری ماں اور بہنوں کو قبول فرما ان کی زندگی میں دین کو داخل فرما پردہ اور نماز کو شامل فرما ہمارے بچوں کو قبول فرما علم اور ہنر سے مالا مال فرما اور ان سے ماباپ کے مستقبل کو روشن فرما اے اللہ سارے دروازے بن ہو چکے ہیں صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے اے ہمارے پروردگار ہم سب گناہ گیار ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا دن ایسا آیا ہے اے اللہ ہمام پر یہ حالات ایسے آئے ہیں اے ہمارے پروردگار رات کے سناٹے میں اس جلسے کی برکت سے اور علماء اکرام کی عظمت کے حوالے سے اے اللہ اس قبولیت کی گھڑی میں ہم سب سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار گناہوں کے سمندر سے نکال کر ہم سب کو رحمت کی سڑک پر چلنا نصیب فرما اے اللہ ہم سب پر رحمت کے دروازے کو بند نہ فرما ہماری توبہ کو قبول فرما اللہ ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما ہم سب کی غریبی مفلسی کو دور فرما ہم سب کو فارغ البال خوشحال فرما حال کو خوشحال فرما ماضی کی تلافی کا موقع میسر فرما مستقبل کو روشن فرما جن گھروں میں لڑکیاں بھی نکاحی ہیں غیب سے مناسب جوڑے کا جلد اور جلد انتظام فرما جو مقروض ہے انہیں قرض سے نجات عطا فرما جو بے روزگار ہے انہیں جائز روزگار عطا فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما اللہ ملک کو اللہ امن کی طرف راجے فرما اللہ ملک کو قیامت تک کے لئے قیامت تک کے امن کے لئے قبول فرما اللہ ملک میں سلامتی کی بارش فرما امن و امان کی بارش فرما خیر و برکت کی بارش فرما اللہ ملک کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما ان کے حق میں اگر ہدایت ہے ہدایت نہیں ہے تو مولا ان کے ظلم سے پورے مسلمان کو پورے ملک کو نجات عطا فرمائے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائے جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائے مانگنے سے زیادہ عطا فرمائے ربنا دخن بل منہ انکا انت سمیع العلیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحمت راہ